اسلام علیکم ناظرین کے بین نیوز کی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہونی حقا نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر لارڈز انسٹیٹیوٹ آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوشی ہیدر آباد کا واحد مسلم مانورٹی آٹونومس انجینرنگ انسٹیٹیوٹ افیلیٹیڈ ٹو اسمانیہ یونیورسٹی بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ مجلسی ارکان اسمبلی احمد بن عبداللہ بلالا وہ جافر حسن میراج نے کوہیڑا فروٹ مارکٹ اور باٹا سنگھا رام فروٹ مارکٹ کا کھیودارہ اور وہاں کے انتظامات کا لیا جائزہ محیشورم حلق مامیدی پلی چوراہے پر ایس ایف آئی یونین سوڈنٹ کی جانب سے دیا گیا دھرنا گلاب طوفان کا اثر تلنگانہ میں نو افراد کی موت ہزاروں اکڑ ارازی پر مشتمل فصلیں تباہ سینکڑوں مکانات کو مکمل آیا جزوی نقصان کئی علاقے جھیل میں تبدیل زغیر آپ اور طلابوں پر نظر رکھنے انجینئرز کمیٹی تشکیل ازلا میں ہیلتھ کیمپس تلنگانہ کے محکم جنگلات نے اجازت کے بغیر درختوں کو کٹنے پر ایک ریال سٹیٹ کی کمپانی پر چار لاکھ روپے کا جرمانہ کیا آئد دنیا کی مقبول ترین فوٹو شیرنگ ایپ انسٹاگرام نے بچوں کے لیے ایپ میں کٹس ورجن کی تیاری روکنے کا کیا اعلان صدر پردیش کانگریس ریون ترڈی نے مادگاہ ریزرویشن پوراٹا سمیتی ایم آر پی ایس کے سربراہ منڈا کرشنا مادگاہ سے ان کی قیامگاہ پہنچ کر کی ملاقات شہر میں آٹی سی بسوں کا رنگ سبز کرنے کا فیصلہ پندرہ سال خبل کے رنگ کا آہیہ متعارف کرایا جا رہا تجربے کے لیے ہیدرباد کا انتخاب انٹر فرسٹیئر کے طلبہ کو امتحانات تحریر کرنا لازمی بسورت دیگر سیکنڈیئر کے امتحانات کے ساتھ تحریر کرنا ہوگا ایک یا دو دن میں ڈی ای اوز کا اجلاس تلنگانہ کے زلے عادل آباد میں اچانک سڑک پر دو بڑے مگرمچ نظر آئے جس کے نتیجے میں رہگیر خوفزدہ زلے کے ماولہ بائی پاس روڈ کے حدود میں پیش آیا جہاں سے گزرنے والے افراد ہوئے خوفزدہ اتر پردیش میں مسلم آئی ایس اہددار افتخار الدین یوکی حکومت کے نشانے پر چھ سال پرانے ویڈیو پر تبدیلی مذہب کا الزام خصوصی تحقیقات ٹیم کا قیام مذہب کی بنیاد پر اہددار نشانہ دفاتر سے مذہبی تصاویر ہٹائی جائیں بیرسٹر اسدودین اویسی ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چالی رہے گا جرمنٹین ہسپیٹل اورتوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایاب انامی آفتہ ڈاکٹر میر جوادزار خان سینئر اورتوپیڈک سرجن ایڈوانس آپریشن تھیٹر آئی سی یو ڈیجیٹل ایکس رے لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کے خدمات حاصل واجبی فیز اور مکمین سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمبلن سے آ راستہ جرمنٹین اورتوپیڈک ہسپیٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور نیو سنسٹی ڈیولپرز کی ایک اور پیشکش جہانگیر پیٹ درگاہ کی دامن میں عبادی کے بیچ و بیچ تمام سہولتوں سے آ راستہ ایرپورٹ سے صرف 20 منٹ ڈرائیو پر ایل بی پریساد آئی ہسپیٹل اور ناٹ کو فارما کے خریب کمرشل اینڈ ریسیڈنشل پلوٹس ایک سو اکیس سکوائر یارڈ پلوٹس ایزی سٹورنمنٹ گرام پنچائت اپروف لے آؤٹ کنورشن لینڈ ہنڈیڈ پرسنڈ واسطو سپورٹ ریجیسریشن کلیر ٹائٹل ٹین یار سیکیورٹی واتر ایلیکٹریسٹی نیو سن سٹی ڈیولپرز تو جلدی آئیے اور اپنا پلوٹ بک کروائیے نیو سن سٹی ڈیولپرز اپوزیٹ چوائس فنکشن ہال چندرین گھٹا بندلہ گھڑا ہیدرباد کانٹیکٹ نمبر نائن ایک فور ایٹ ون ایٹ ڈبل سیون ایٹ زیرو اور سکس تری زیرو تری سیون ون زیرو ڈبل ایٹ ٹو پرکے بات کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مختم ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کے جانے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر وہ رکن پارلمنٹ ہیدرباد بیرسٹر اسدودی نویسی کی ہدایت پر مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی رکن اسمبلی جعفر حسین میراج اور مجلسی ملک پیٹ حلقے کے رکن اسمبلی احمد بن عبداللہ بلالہ نے کوہیڑا فروٹ مارکٹ اور برچ سنگرام فروٹ مارکٹ ایڑیا کا دور اکھیا اور وہاں کے انتظامات کا جائے سلچیا اس دوران ان کے ساتھ دیگر مجلسی کارکن بھی موجود تھے اس کے علاوہ وہاں کے افراد نے بھی ان سے بات چیت کی چیٹ گھر جاتے ہیں ہمارکٹ کمیڑی کی ہے ہمارکٹ کمیڑی کی ہے یہ ہوا ہے لیکن ان کے ساتھ ایک بھیج رہے ہیں ان کے ساتھ دیم پر بھیجاتے نے وہاں کے ساتھ اس کو کیا کرنے کریں گے چیز 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 کوت چیز 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 چکیز محیشورم حلق مامیدی پلی چوراہے پر ایس ایف آئی یونین سٹوڈنٹ کی جانب سے دھرنا دیا کیا اس دھرنے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ آرٹیسی کی جانب سے بسس کو آنے کیلئے روکا جا رہا جس کو دیکھتے ہوئے سٹوڈنٹ اور یہاں کی عوام کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا پبلک اور عوام کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ تقریباً تین سے چار بسس کے انہیں سہولت دی جائے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایس ایف آئی کے لیڈر جاسمہ اور ایڈوکیٹ محمد نعیم نے پوری تفصیلات بتائی اس موقع پر جگدیش راجہ شیکھر اور لڈو بھی موجود تھے ہمارے مامرپلی ویلیج میں ابھی تک 20,000 جنتا ہے اس میں 7 سے 8,000 اوٹا ہیں بعد میں دو ہائی سکول ہے یہ مامرپلی ویلیج میں ایک گورنمنٹ ہائی سکول ہے ایک پرائیویٹ ہائی سکول ہے پھر بھی بچوں کو آنے جانے کے لیے بہت تکلیف ہوئی بسا نہیں چل رہا اس سے پہلے چار بس چلنے والے تھے چھتی سٹریپ مارنے والے تھے ویسا یہ تیلنگا نایا کے 7 سے 8 سال ہوگا 8 سال میں ہمارے کوئی پورا بسا ہی بند ہوگا یہاں کو ویسا ہی ہمارے یہاں لوکل ایم میلے ماہشورم ایم میلے سبیتا اندرہ ریڈی جی اور انہوں مینیسٹر بھی ہے ایڈکیشن مینیسٹر انہوں سونچنا چاہیے ہمارے کوئی بسوں کے لیے بہت تکلیف ہوئی یہاں سے 300 بچے لوگ انٹرمیڈیٹ ڈگری وکیشنل کورسوں پڑھنے کے لیے باہر جا رہے ہیں ان کو بہت تکلیف ہو رہی ان پر سونچ کے ہمارے کوئی دو سے چار ٹریپی پوچھ رہے ہیں ہم زیادہ بھی نہیں خالی سٹوڈنٹ کے لیے بعد میں ہمارے کوئی بس 100% چاہیے ایسی کیا ہے بولتا ہمارے کوئی بس سے تیس آٹھوں چلتے یا لوکل لیڈر بھی پورا ووٹ پالٹکس کر رہے کیونکہ وہ بیس کے ساٹھ ستر ووٹ رہتے ہیں وہ ووٹوں کے لیے سونچ رہے مگر یا ہائیسو جنتا کے لیے نئے سونچ رہے اس کے اوپر سونچ کے امیڈیٹلی ہمارے کوئی بس دلوانے کے لیے کوشش کرنا بلکے ہم آج جہاں دھرنا کر رہے ہیں ماموری پالی میں سمندری طوفان گلاب کے سبب تلنگانہ میں ہوئی مسلہ دھار بارش سے ساری ریاست جل تھل میں تبدیل ہو گئی تمام آپ پاشی پروجیکٹس ندیاں اور طلاب لبریز ہو گئے ہزاروں اکڑ پر مشتمل فصلوں کو نقصان پہنچا نشبی عراق جھیل میں تبدیل ہو گئی سینگڑوں مکانات میں پانی داخل ہو گیا مختلف مقامات پر نو افراد ہلاک ہو گئے پڑوسی ریاست مہاراشتہ میں پروجیکٹس کے گیٹس کھول دینے پر دریائے منجرہ اور گوداوری کے پانی کے باہوں میں تیزی پیدا ہو گئی مسلہ دھار بارش سے کسانوں اور زرائی شعبے کو بہت زیادہ نقصان پہنچا کئی عزلہ میں کھڑی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا مختلف عزلہ میں بارش سے مربوط حادثات میں نو افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع تھیں زلے نظم آباد کے ڈچپلی منڈل میں تیس سالہ اجمیر بابو یانم پلی تانڈا کے باون سالہ بیموتی لال کامارٹی منڈل کے پچپن سالہ بھگوان رڈی زلے کریم نگر گنگا دھر منڈل کے پینتالیس سالہ شنکریہ کی دیوار منددم ہونے سے موت واقع ہوئی زلے ہنم کنڈا کی نارلہ پور ندی میں بائیس سالہ ابھی نو اور بائیس سالہ کوشک پانی میں بہ گئے منی کنڈا میں ایک سوفٹر انجنئر رجنی کانت نالے میں بہ کر فوت ہو گیا زلے محبوب آباد میں بارش کے بعد ٹوٹ جانے والے برخی تار کی زد میں آ کر سولہ سالہ لڑکی دکشت کی موت واقع ہو گئی موسیٰ ندی میں ایک شخص کی ناش دستیاب ہوئی زلے سنگارڈی میں دو سو مکانات کو جزوی نقصان پہنچا زلے نظم آباد میں پینتالیس مکانات زمین دو سو گئے تلنگانے کے محکمی جنگلات نے اجازت کے بغیر درختوں کو کٹنے پر ایک ریال سٹیٹ کی کمپنی پر چار لاکھ روپے کا جرمانہ آئیت کیا ہے محکمی جنگلات کے عدداروں کے مطابقہ زلے رنگارڈی کے مہینباد منڈل کے چلکور میں اس کمپنی نے بغیر اجازت کے پینسٹھ درخت کٹ دیئے مخامی افراد کی شکایت کے بعد محکم جنگلات کے عدداروں نے اس مخام کا معاینہ کیا اور والٹا ایکٹ کے مختلف شخص کے تحت چار لاکھ روپے جرمانہ آئیت کیا اور کمپنی کو ہدایت دی گئی کہ وہ پودے لگاتے ہوئے اس کی تحفظ کے اقدامات کرے دنیا کی مقبول ترین فوٹو شیئرنگ ایپ انسٹرگرام نے بچوں کے لیے ایپ میں کٹس ورشن کی تیاری روکنے کا اعلان کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق والٹ سٹریٹ جنرل کی ایک ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ فیس بک کی اپنی تحقیق میں دریافت ہوا کہ انسٹرگرام نوجوانوں کی ذہنی صحت پر منفی اثرات مرتب کر سکتی ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فیس بک کے ذہر تحت اندرونی طور پر ہونے والی تحقیق تین سال تک جادی رہی جس سے پتہ چلا کہ انسٹرگرام نوجوان بالخصوص لڑکیوں پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے اس مشاہدے کے بعد کٹس ورشن کی تیاری روکنے کا اعلان کیا گیا مذکورہ ورشن تیرہ سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے تیار کیا جانا تھا ایپ کے سربراہ آدم موسری نے ایک بلوگ پوسٹ میں یہ اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ فیس بک کم عمر سارفین پر تجربے کا سلسلہ جاری رکھے گا ناخدین ہمارے مقصد کو ٹھیک طرح سمجھ نہیں سکے ان کا کہنا تھا کہ یہ فوٹو شیرنگ ایپ کبھی بھی چھوٹے بچوں کے لیے تیار نہیں کی گئی بلکہ دس سے بارہ سال کے سارفین کے لیے تھی لیکن پروجیکٹ کی تفصیلات وقت سے پہلے لیک ہو گئی ایڈم نے بتایا کہ لوگوں کو اس زمن میں بہت خدشات ہیں لیکن ہمارے پاس ابھی جواب کم ہے دوسرے جانب فیس بک نے وضاحت کی ہے کہ وال سٹریٹ جنرل کی تحقیق کو غلط انداز میں پیش کیا جبکہ کمپنی متعلق نتائج بھی دینے سے انکار ہے صدر پردیش کانگریس روین ترڈی نے مادگا ریزرویشن پوراٹا سمیتی ایم آر پی ایس کے سربرا مندہ کرشنہ مادگا سے ان کی خیامگاہ واقع امبر پیڈ پہنچ کر ملاقات کی اور صحت کے بارے میں معلومات حاصل کی انہوں نے مندہ کرشنہ مادگا کی آجلانہ سہتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور تلنگرہ میں دلیتوں اور پسماندہ تبخات کو انصاف دلانے کی جدو جہت میں تاؤن کی خواہش کی اس موقع پر نائب صدر پردیش کانگریس ملورا بھی پردیش کانگریس کے ترجمان اے دیا کر مانفتہ رائے اور ایم آر پی ایس کے خائدین موجود تھے اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ریون ریڈی نے کہا کہ الہدہ تلنگرہ کے لیے مادگا تبخے نے کافی جدو جہت کی نئی ریاست کے خیام کے باوجود مادگا تبخے کی بھلائی کو نظرانداز کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ ایسی تبخات کی زمرہ بندی کے لیے مندہ کرشنہ مادگا جدو جہت کر رہے ہیں کانگریس پارٹی ان کے مطالبے کے ساتھ ہے اور خومی سطح پر جدو جہت کرے گی تلنگرہ آٹیسی بسوں کے کلر تبدیل کرنے تبدیل کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے خسارے میں چلنے والے آٹیسی کو نفع بخش ادارے میں تبدیل کرنے کے لیے نئے مانیجنگ ڈائریکٹر وی سی سجنار کی خیادت میں بڑے پیمانے پر اقدامات کی جا رہے ہیں برسوں سے ایک ہی رنگ کے ساتھ چلنے والی بسوں کو نئے رنگ اور نیا لکھ لانے کے اقدامات کی جا رہے ہیں بالخصوص شہر ہیدرباد میں آٹیسی بہت زیادہ نقصان میں ہیں کورونا اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے نقصانات سے دو چار آٹیسی کو دوبارہ فائدہ پہنچانے والے ادارے میں تبدیل کرنے کیلئے اقدامات کیا جا رہے ہیں اسی منصوبے کی تحت سٹی بسوں کا کلر تبدیل کیا جا رہا پندرہ سال قبل دنیش رڈی جب آٹیسی کے ایم ڈی تھے تب انہوں نے سٹی بسوں کا کلر تبدیل کرتے ہوئے سبز اور زافرانی رنگ کر دیا تھا یہاں تک کے ڈبل ڈیکر بسوں کا بھی یہی کلر تھا ابھی تک لالوز کے نام سے آٹیسی کی آرڈینری ایڈ بسوں کی خصوصی شناکت ہے گاؤں کے بسوں کو سرسبز و شاداب سے جوننے کے لیے پلے ویلگو بسوں کا سبز گرین رکھا گیا ساتھی ان دو رنگوں کے درمیان سرخ رنگ کی بسوں کو سڑکوں پر چلائے گیا شہر میں چلنے والی بسوں کا رنگ کافی خدیم ہو جانے کی وجہ سے اس کو جازب اور دلکش بنانے کیلئے رنگ تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے مختلف اضاویوں سے جائزہ لینے کے بعد شہر کے بسوں کو سفید رنگ کرنے کا جائزہ لیا گیا لیکن ماضی میں سبز رنگ کو عوام کی جانب سے کافی پسند کرنے پر غور کرتے ہوئے سبز رنگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سی برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چاری رہے گا ریل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائیمنڈ کنسٹرکشنس این ڈیولپرز کی فکریہ پیشکش ہنڈڈ سکوار یارڈز کی خریداری پر ریجسٹری مفت پائیں یہ پیشکش محدود ہے جے پی ڈائیمنڈ ہیلز فیز ون کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائیمنڈ کنسٹرکشنس این ڈیولپرز کی چیئرمین ہافیز محمد جعفر کی ایک اور مائناز پیشکش فیز ڈو اور فیز ڈری ہنڈڈ سکوار یارڈز پلوٹ چار لاکھ اور پانچ لاکھ میں دستیاب ہے جہاگیر پیل دکاہ کے داون میں مقابلے رہائی شعبادی سے متصل ایلیکٹرسٹری واتر بیٹی روڈز پارک فوٹ بات آٹی سی بس شجرکاری اور مسجد کی سہویت کے ساتھ گرام پنچائت اپروفڈ لے آؤٹ کلیر ٹائٹل سپورٹ ریجسٹریشن گیٹر کمیونٹی کتھور منڈل شمشاباد ائرپورٹ سے بحث پچیس منٹ کی دوری پر بوکین جاری ہے جلد از جلد ربط پیدا کریں ڈائمنڈ کنسٹرکشن سن ڈیولپرز بیر آلم ٹینک انساری روب ہیڈرباد آخر میں پھر ایک بانہ سر سرخیوں پر بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کی جانب سے پچیس آکٹوبر سے منقع چدنی انٹر فرسٹ یئر کے امتحانات طلبہ کو لازمی طور پر تحریر کرنا ہے اس مسئلے پر طلبہ کیلئے کوئی ریایت نہیں ہے کسی وجہ سے امتحانات تحریر نہ کرنے والے طلبہ کو انٹرمیڈیٹ سیکنڈیر کے سالانہ امتحانات تحریر کرنے کے دوران انٹر فرسٹ یئر کے امتحانات بھی تحریر کرنا ہوگا باوثوخ ذرائع سے پتا چلا ہے کہ فرسٹ یئر کے امتحانات تحریر نہ کرنے والے طلبہ کو ناکام یعنی کہ فیل تصور کیا جائے گا کورونا بہران کے پیش نظر حکومت نے گزشتہ سال انٹرمیڈیٹ فرسٹ یئر کے امتحانات کو منسوخ کرتے ہوئے طلبہ کو سیکنڈیر میں پراموٹ کیا تھا ایسے طلبہ اب سیکنڈیر میں زیر تعلیم ہے جن کے لئے پچیس اکٹوبر سے فرسٹ یئر کے امتحانات مناخت کرنے کا بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے شیڈیول جاری کر دیا اہدداروں نے دوسرے معاملات میں کوئی وضاحت نہیں کی تازہ اطلاعات کی مطابق ان امتحانات کے لئے طلبہ کو دوبارہ فیص ادا کرنے کی ضرورت نہیں ساتھی ستر فیصد نصاب پر ہی امتحانات کا انخواد ہوگا اس کے لئے سوالنامیں بھی تیار کر لیے گئے ہیں جس کو ماضی میں شائع کیا گیا تھا امتحانات ملتوی ہونے پر اس کو محفوظ رکھا گیا اب یہی سوالناموں کو استعمال کیا جائے گا اس مرتبہ پسندیدہ چوائیس سوالات کی تعداد کو دگنا کر دیا گیا ہے ان سوالات سے متعلق امتحان کے موڈل پیپرز کو انٹربوٹ کے ویب سائٹ پر رکھا گیا ہے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے عہدداروں نے انٹرمیڈیٹ فرسٹ یئر انتحانات کی نخواد کیلئے بہت جلد ڈی ای اوز کا اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ کیا کوویڈ کے رہنمائنہ خطوط کے تحت امتحانات کا انخواد عمل میں ہوگا زلے عدل آباد میں اچانک سڑک پر دو بڑے مگرمچ نظر آئے جس کے نتیجے میں رہگر خوف زدہ ہو گئے یہ واقعہ زلے کے معاولہ بائی پاس روٹ کے حدود میں پیش آیا جہاں سے گزرنے والے بعض افراد کو اچانک یہ مگرمچ نظر آئے ان افراد نے فوری طور پر ان کی ویڈیو اپنے سیل فون میں خید کر لی جو بعد ازہ وائرل کر دی گئی اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ یہ مگرمچ انسانوں کو دیکھ کر تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں یہ نوجوان خومی شہرہ کے خریب دھابے پر کھانے کے لیے آئے تھے اچانک مگرمچ کے ان کو نظر آنے پر یہ نوجوان حیرت زدہ ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ مگرمچ تیزی کے ساتھ جھاڑیوں میں جانے میں کامیاب ہو گئے مخامی افراد نے اس واقعے پر تشویش کا اظہار کیا کیونکہ گزشتہ چند دنوں کے دوران ہوئی شدید بارش کی وجہ سے یہ مگرمچ اچانک سڑک پر آ گئے ہیں اور آسانی کے ساتھ یہ سڑکوں پر گھوم رہے ہیں ایک پریس ریلیس کے مطابق داخل کا نوٹیفیشن یکم اکٹوبر کو جاری کیا چاہے گا اور آن لائن تستیخ کے لیے سیٹفیکٹ اپلوڈ کرنے کی آخری تاریخ 18 اکٹوبر ہے اس سال 216 کالجوں میں کل 10488 نشستیں دستیاب ہیں کورس کے لحاظ سے 83 انجنیرنگ کالجوں میں 6437 ایم ای ایم ٹیک نشستیں ہیں جبکہ 101 فارماسی کالجوں میں 3593 ایم فارم نشستیں ہیں 25 فارماسی کالجوں میں 250 فارم ڈی پی بھی نشستیں ہیں اسی طرح 7 آرکیٹیکچرل کالجوں میں مارج ایم پی اعلان میں 200 نشستیں ہیں کل نشستوں میں سے 7721 نشستیں گنوینر کوٹے کے تحت ہیں مزید تفصیلات کے لیے ویب سائٹ https pgecetadm.tsche.ac.in پر ملاحظہ کریں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدرو بیرسٹر اسدودی نویسی نے ایک سینئر آئی ایس آفیسر محمد افتخار الدین کے خلاف تحقیقات کی شروعات پر اتر پردیش کی بی جی پی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ایک چھ سالہ خدیم ویڈیو جس میں آئی ایس آفیسر کو مشرف با اسلام ہونے کے فوائد پر بات کرتے ہوئے مبینہ طور پر دکھائے گیا ہے وائرل ہونے کے بعد کانپور کے پولیس کمیشنر آسم کمار آرون نے اس کی تحقیقات کا حکم دیا افتخار الدین اس وقت تنقید کی زرد میں آگئے جبکہ انہوں نے مبلقین دین سے مبینہ طور پر یہ کہا کہ دین اسلام کو ہر گھر تک پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے یہ ویڈیو ان کی سرکاری خیامگاہ پر اس وقت شوٹ کیا گیا تھا جب تو وہ کانپور کے ڈیویجنل کمیشنر تھے اور اسی نے ریمارک کیا کہ اس ویڈیو کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اس وقت یو پی میں بی جے پی کی حکومت بھی نہیں تھی ریاست تلنگانہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کی دوران کورونا وائرس کی دو سو پینٹالیس نئے کیسز درج ہوئے جس کے بعد ریاست تلنگانہ میں کورونا کیسز کی کل تعداد چھ لاکھ پینسٹھ ہزار سات سو انچاس ہوگی گزشتہ روز ایک سو تریتر افراد کورونا سے سہتیاب ہوئے جس کے بعد ریاست تلنگانہ میں کورونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد چھ لاکھ ستاون ہزار دو سو تیرہ ہوگی گزشتہ روز ایک شخص کی کورونا سے موت ہوئی جس کے بعد ریاست تلنگانہ میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد تین ہزار نو سو سولہ ہوگی گزشتہ روز آدل آباد میں کورونا کے تین نئے کیسز درج ہوئے وہیں بھدرہ دری کتا گڑا میں پانچ جی چمسی میں تریتر جکیال میں چھے جنگان میں دو جی شنکر بھوپال پلی میں ایک جوگلاں بگدوال میں دو کامہ ریڈی میں سفر کریم نگر میں اکیس خمم میں بارہ کمرم بھیم آصف آباد میں دو محبوب نگر میں چار محبوب آباد میں دو منجریال میں دس میدک میں سفر میٹچل ملکاج گری میں تیرہ ملگو میں دو ناغر کنول میں دو نلگنڈا میں پندرہ نارائن پیٹ میں سفر نرمل میں سفر نظم آباد میں ایک پیدا پلی میں چھے راجنہ سرسلہ میں چار رنگا ریڈی میں چودہ سنگا ریڈی میں چار سدھی پیٹ میں پانچ سوریہ پیٹ میں چھے ویخار آباد میں تین ونپرتی میں ایک ورنگل ڈورل میں پانچ ورنگل اربن میں سولہ اور یدادری بھونگر میں پانچ کرونا کے نئے کیسز درج ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ورکن پارلمنٹ ہیدرباد بیرسٹر اسدودی نویسی کی ہدایت پر سید احمد پاشا خادری جنرل سیکریٹری ایم آئیم وہ یا خود پرہ رکن اسمبلی نے ایم آئیم کورپوریٹرز کے ساتھ چار منار ایم آر آفیس کے تحت استفادہ کنیدگان میں شادی مبارک سکیم کے چک سے تقسیم کی اس موقع پر محمد مظفر حسین کورپوریٹر سنتوش نگر دیویشن الحمدار والاجاہی کورپوریٹر دبیرپورا دیویشن محمد واسع الدین کورپوریٹر رینبزار دیویشن نسرن سلطانہ کورپوریٹر مغلپورا دیویشن شفت علی کو کورپوریٹر 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 دیویشن شاہد سلام کورپوریٹر چھونے دیویشن کے علاوہ ابتدائی مجلس کے ذمہ داران بھی موجود تھے ریاست تلنگر میں ڈی ایس پیز کے بڑے پیمانی پر تبادلے ہوئے ہیں میں حکومت نے 20 ڈی ایس پیز کا تبادلہ کیا جن میں میٹ پلی کھمم رورل اور گودا وری کھنی ایس پی بھی شامل ہیں تبادلے کی احکمات فوری طور پر نافذ ہوں گے ڈی جی پی مہندر رڈی نے اس سلسلے میں احکمات جاری کی رویندر رڈی ایس پی ڈی ایس پی کو میٹ پلی کے ایس ڈی پی وی او کے طور پر تبادلہ کیا گیا وہاں موجود محمد غوث بابا ایس ڈی پی او میٹ پلی جگتیال زلے کو چیف آفس میں رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے آخر میں پھر ایک باناظر سرخیوں پر مجلسی ارکان اسمبلی احمد بن عبداللہ بلالا وہ جاف حسن میراج نے کوہیرہ فروٹ مارکٹ اور باٹا سنگھ رام فروٹ مارکٹ کا کھیودارہ اور وہاں کی انتظامات کا لیا جائسہ مہیشورم حلقے مامیدی پلی چوراہے پر ایس ایف آئی یونین سوڈنٹ کی جانب سے دیا گیا دھرنا گلاب طوفان کا اثر تلنگرہ میں نو افراد کی موت ہزاروں اکڑ ارازی پر مشتمل فصلیں تباہ سینکڑوں مکانات کو مکمل آیا جزوی نقصان کئی علاقے جھیل میں تبدیل زغیر آپ اور طلابوں پر نظر رکھنے انجنئرز کمیٹی تشکیل ازلہ میں ہیلتھ کیمپس تلنگرہ کے محکم جنگلات نے اجازت کے بغیر درختوں کو کٹنے پر ایک ریال سٹیٹ کی کمپانی پر چار لاکھ روپے کا جرمانہ کیا آئد دنیا کی مقبول ترین فوٹو شیرنگ ایپ انسٹیگرام نے بچوں کے لیے ایپ میں کٹس ورزن کی تیاری روکنے کا کیا اعلان صدر پردیش کانگریس ریون ترڈی نے مادگا ریزرویشن پوراٹا سمیتی ایم آر پی ایس کے سربرا منڈا کرشنا مادگا سے ان کی خیام گا پہنچ کر کی ملاقات شہر میں آٹی سی بسوں کا رنگ سبز کرنے کا فیصلہ پندرہ سال خبل کے رنگ کا اہیہ متعارف کرایا جا رہا تجربے کیلئے حیدرباد کا انتخاب انٹر فرسٹ یئر کے طلبہ کو امتحانات تحریر کرنا لازمی بسورت دیگر سیکنڈ یئر کے امتحانات کے ساتھ تحریر کرنا ہوگا ایک یا دو دن میں ڈی ای اوز کا اجلاس تلنگرہ کے زلے عادل آباد میں اچانک سڑک پر دو بڑے مگرمچ نظر آئے جس کے نتیجے میں راہگیر خوفزدہ زلے کے ماولہ بائی پاس روڈ کے حدود میں پیش آیا جہاں سے گزرنے والے افراد ہوئے خوفزدہ اتر پردیش میں مسلم آئی ایس اہددار افتخار الدین یوگی حکومت کے نشانے پر چھ سال پرانے ویڈیو پر تبدیلی مذہب کا الزام خصوصی تحقیقات ٹیم کا قیام مذہب کی بنیاد پر اہددار نشانہ دفاتر سے مذہبی تصاویر ہٹائی جائیں بیرسٹر اسددین اویسی اس کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ